اسلام علیکم نمشکار سسریعہ کال انگو ڈیوننگ میں عمر دکازمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں بھیجا فرائی جی ہاں بھیجا فرائی اپیسوڈ کے ساتھ ہم آزر ہیں اور ہم چلتے ہیں آج کی نیوز کی طرف اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان نے انوائٹ کیا ہے ڈاکٹر زاکر نائک کو جی ہاں آج میں انڈین ٹی وی پہ گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ڈاکٹر کیوں کہہ رہی ہیں تو بارحال ڈاکٹر ان کیا لکھا ہوئے گوگل پہ تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں لیکن بارحال ڈاکٹر نائک جو کہ ایک ریلیجیس اسکولر کے طور پہ پاکستان میں اور کئی جگہ پہ پہچانے جاتے ہیں ان کو جی انوائٹ کیا گیا ہے اور کئی لوگ اس پہ اعتراض بھی کر رہے ہیں کہ آخر پاکستان کو کوئی اور نہیں ملا جیسے کہ میں اور کئی دوسرے میرے ساتھی جو ہیں ہمارے یہ کہنا ہے کہ کیا کوئی ایجوکیشنسٹ نہیں ملا پاکستان گورنمنٹ کو کیا کوئی اکانومسٹ نہیں ملا پاکستان گورنمنٹ کو کیا کوئی سائنٹسٹ نہیں ملا یا کوئی ایسا جو کہ کام کر رہا ہو آئی ٹی میں یا کسی ایسی فیلڈ میں جو ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ ہو آ کر زاکر نائک کو ہی انوائٹ کیوں کیا گیا ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کے لوگوں کی کمی نہیں ہے ہر دوسرے دن کسی نہ کسی کو مارا جا رہا ہے جلائے جا رہا ہے اور جان سے مارا جا رہا ہے یہ سلسلہ مذہب کے نام پر پاکستان میں سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور آگے کہاں تک جائے گا یہ تو خیرانے والا وقت ہی بتائے گا لیکن بارال پاکستان میں کسی بہتر انسان کو انوائٹ کیا جا سکتا تھا اور ان کو کون سا پاکستان کی گورنمنٹ نے کوئی اپنی جیب سے انوائٹ کیا ہے یا اپنی جیب سے سارا خرچہ کیا جائے گا دیفنیٹلی یہ میرے اور میرے جیسے کئی لوگ جو ٹیکس پر کرتے ہیں انہی کے پیسے سے اس آدمی کی خاطر توازو کی جائے گی یہ نہیں کہہ رہی کہ میں کوئی ان کے اگنسٹ ہوں لیکن میں ان کے فیور میں بھی نہیں ہوں میرے کیال سے ان کو انوائٹ نہیں کرنا چاہیے تک کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ملائشیا میں جہاں پر یہ موجود ہیں وہاں پر جی ان کو شاید اب رہنے میں مشکل آ رہی ہے کیونکہ انڈین پرائیم منسٹر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ان کو باہر نکالا جائے وہاں سے تو شاید کوئی دوسرا ٹکانہ ڈھون رہے ہیں یہ بات بھی کہی جا رہی ہے اور دوسری بات یہ کہ جو بھی بھارت میں وانٹڈ ہوتا ہے چاہے وہ حافظ سعید ہو چاہے وہ مسود ازر ہو چاہے وہ دعوت ابراہیم ہو چاہے اور کئی دوسرے نام ہو یا دنیا میں کہیں وانٹڈ ہو چاہے وہ اسامہ بن لادن ہو اور اب زاکر نائک آخر ان سب کو پاکستان میں ہی کیوں بلائے جاتا ہے پاکستان میں ہی کیوں پناہ ملتی ہے چلے اسامہ بن لادن کو اگر ہم ہٹا بھی دیں تو باقی لوگ تو خیر پاکستانی ہی ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہاں پر ہیں لیکن زاکر نائک کو بلا کر پاکستان کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے ایک طرف تو ہمارے ٹرمز جو ہیں پہلے ہی بھارت کے ساتھ خراب ہیں ہم پہلے ہی کوشش کر رہے ہیں کہ بھارت کسی طریقے سے ٹریڈ دوبارہ کھول دے اس لے کے ہمارے لوگوں کا حل خراب ہے اور یہاں پر لوگوں کو مہنگائی بہت زیادہ ہے اور وہ سب کچھ ظاہر ہے کہ برداشت کرنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے اور دوسری طرف ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم زاکر نائک جیسے لوگوں کو نہ صرف یہ کہ انوائٹ کر رہے ہیں بلکہ ایک طرح سے کہیے کہ سٹیٹ نے انوائٹ کیا ہے کئی لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ شہباز شریف صاحب اتنے پاور فل کب سے ہو گئے کہ وہ زاکر نائک یا کوئی بھی اس طرح کے لوگوں کو جن کا بھارت میں جن کو وانٹڈ کے طور پر کہا جاتا ہے یا جن کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے ان کو انوائٹ کریں یہ فیصلہ کہیں اور سے ہوا ہے یہ جو حکم ہے یہ کہیں اور سے آیا ہے اور اسی لیے اس کو انوائٹ کیا جا رہا ہے لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ جو پیسہ اتنا خرچہ جا رہا ہے اور اس کو ان کے بیٹے کو بلایا جائے گا رکھا جائے گا ان کے اوپر خرچہ کیا جائے گا اور ہر جگہ ہر شہر میں لے کے جائے جائے گا کیا یہ کشمیر کے اوپر بھی کوئی بات کرنے لگے ہیں کیا یہ کشمیر کے اوپر بھی کوئی سٹیٹمنٹ دیں گے کیا پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان اسٹیبشمنٹ کے ان سے کشمیر کے اوپر بھی کوئی ایک طرح کا سٹیٹمنٹ لینا چاہ رہی ہے یا صرف یہ ان لوگوں کو جن کے دماغ پہلے ہی خراب کر رکھا ہے مذہب کے نام پر اور جنونیت کے نام پر اور جن کو پہلے ہی ایکسٹریمسٹ بنا رکھا ہے یہاں کے لوگوں نے کیا انہیں مزید خراب کرنے کے لیے بلائے گئے جو حالت پاکستان کی اس وقت ہے اس میں زاکر نائک جیسے دس لوگ بھی آ جائیں تب بھی پاکستان کے لوگوں کو اس سے زیادہ زہر دماغوں میں بھرا نہیں جا سکتا جو اس وقت موجود ہے لیکن پھر بھی جیسے میں نے کہا کہ کسی بہتر انسان کو بلائے جا سکتا تھا کسی بہتر انسان کے اوپر یہ پیسہ خرچہ جا سکتا تھا جو پاکستان کو ایڈوکیشن میں آگے لے جاتا جو پاکستان کو آٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھا دیتا یا جو پاکستان کو یہ بتاتا کہ آپ اپنی ایکانومی کیسے بہتر کر سکتے ہیں کسی ایکانومیسٹ کو بلائے جا سکتا تھا کسی بھی پڑے لکھے ایسے انسان کو جس سے دیکھ کر جس سے مل کر پاکستان کے لوگ تھوڑا سا اپنے آپ کو امپروف کر سکتے ان کو بلائے جا سکتا تھا لیکن انپورچنیٹلی پاکستان کی گورنر نے پاکستان کی جو کرتا دھرتا ہے انہوں نے جو سیلیکشن کی وہ کیجی زاکر نائک کی اب بارال یہ اکٹوبر میں پہنچ رہے ہیں انہوں نے اپنی طرف سے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے اس بات کو انہوں نے بتا دیا ہے اور کہ جی آ رہے ہیں ایک عدد پاکستان کے جو یوٹیوبرز ہیں ان کے پاس بھی انہوں نے انٹرویو دینے شروع کر دی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ پاکستان آنے کے لیے بڑے بیچائن ہیں پاکستان آنے کے لیے بڑی خوشی ہوگی اب دیکھتے ہیں پاکستان میں کتنے لوگوں کو ان کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے ویسے تو خیر یقینا نا حفظ سعید اور اس قسم کے کئی لوگ جو ہیں ان کی کرسی خطرے میں پڑ گئی ہوگی کہ جی ہم تو پہلے ہی یہاں بیٹھے ہیں لوگوں کے دماغ خراب کرنے کے لیے اب یہ ایک اور کہاں سے آ رہا ہے وہ بھی انڈین سٹیزن تو خیر ابھی تک ہے یہ اس لیے کہ یہ تو نہیں کہا گیا کہ ان کی انڈین سٹیزنشپ کو کینسل تو نہیں کیا گیا کافی سال سے ملائشیا میں موجود ہیں نہ یہ کسی گلف کنٹری کی طرف گئے نہ یہ سعودی عرب گئے نہ یہ کسی اور اسلامی کنٹری کا روخ انہوں نے کیا جہاں پر کہ ان کو میرے خیالے آنے نہیں دیا جائے گا چاہے وہ سعودیہ ہی کیوں نہ ہو سعودیہ میں جا کر ذرا یہ لوگوں کو بھاشن دیتے تو میں مان جاتی کہ ان میں بڑا دم ہے اور سعودیہ نے ان کو پرمیشن دی ہے لیکن ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا دوسری طرف اگر ہم بھارت کی طرف دیکھیں تو بھارت کے پرائم منسٹر جو اس وقت امریکہ میں موجود ہیں جی ہاں موڈی جی انہوں نے جی ملاقات کی ہے کس سے بھلا گوگل کے سی او سے جی ہاں گوگل کے جو سی او ہیں سندر پیچل باتہ نہیں ایسے کر کے کچھ نام ہے سندر تو مجھے سمجھا آگیا ہے لیکن آگے دوسرا ان کا سرنیم جو ہے اس کو کیسے پرنانس کرتے ہیں وہ مجھے سمجھ نہیں آری لیکن خیر سندر ہی ہم انہیں بول لیتے ہیں تو جی ہاں سندر صاحب جو ہے ان کے لیے کہا یہ یہ ہے کہ موڈی جی نے ان سے کہا ہے کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو بینفٹ ہے وہ انڈین سٹوڈنٹس کو اور انڈیا کے جو پبلک ہے انڈیا کے جو لوگ ہیں ان کو ہونا چاہیے یعنی کہ امریکہ جا کر انڈین پرائیم منسٹر جو ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات بھی کر رہے ہیں وہ بزنس بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے بھارت میں مزید کوئی کنٹری آکے جو ہے انویسٹ کر سکے مزید کوئی کنٹری آکے اپنے پروچیکٹس شروع کر سکے وہ تو ہم جانتے ہیں کہ بڑی بڑی ملٹی نیشن کمپنیز جو ہیں وہ بھارت کا روک کرتی رہتی ہیں اور کر چکی ہیں اور آگے بھی شاید کرتی رہیں گے اور اس کا ریزن یہی ہے کہ وہاں پر ان کو لگتا ہے کہ ان کا پیسہ بھی محفوظ ہے ان کی جانے بھی محفوظ ہیں جو کہ پاکستان میں ایسا ہوتا ہوا ہمیں دکھائی نہیں دیتا پاکستان میں لوگ پریشان ہے جو پاکستان میں موجود ہیں جن کے پاس پیسہ ہے وہی پاکستان میں نہیں لگا رہے تو کوئی دوسرا کیا ہے گا آٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں تو پاکستان میں بھی بات کی جا رہی ہے سنی کہ ہم بلکل بات نہیں کر رہے ہیں لیکن وہ پروچیکٹس کمپلیٹ کیسے ہوں گے اگر آپ اپنے سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ بجائے سائنس پڑھانے کے بجائے میٹس پڑھانے کے بجائے دنیا میں آگے لے کر جانے کے بجائے اگر آپ زاکر نائک جیسے لوگوں کے حوالے کر دیں گے جو ان کے دماغوں میں صرف جہاد بھرے گا جو ان کے دماغوں میں صرف زہر بھرے گا کہ کوئی بھی دوسرا ریلیجن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ پھر ہمارے جو نئی جنریشن وہ کیا سوچ کے کیا پڑھ کر آگے جائے گی یہ تو سب ہی سمجھ سکتے ہیں زاکر نائک کی کئی جو سپیچز ہیں یا کئی جو لیکچرز ہیں وہ بھی آپ کو سوشل میڈیا پر اور آپ کو یوٹیوب پر کئی جگہ پر آپ کو مل جائیں گے اور کئی کلپ جو ہیں وہ میں نے دیکھے بھی جس میں وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہر مسلمان کو ٹیررسٹ ہونا چاہیے یہ الفاظ ہیں ان کے اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہر مسلمان اندر سے ٹیررسٹ ہوتا ہے یعنی کہ وہ اس میں کوئی بری بات نہیں سمجھ رہے ہیں ان کے خیال سے یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے کہ اگر آپ جاتے ہیں اور وہاں جا کے مار دیتے ہیں تو اس میں نے کچھ خاص بات نہیں لگ رہی یہی چیزیں جو ہے غلط ہیں اور یہی چیزوں کی وجہ سے شاید بھارت سے بھی ان کو بھاگنا پڑا اب یہ ملائشیا پہنچے ہیں اور اب ان کو جو ہے پاکستان کا رخ کر رہے ہیں تو یقیناً پاکستان کے لوگ جو پہلے ہی ایک طرح کا جہادی مائنڈ رکھتے ہیں پہلے ہی اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ کسی کی بھی جان لے لو کسی کو بھی مار ڈالو کسی نے ذرا سا بھی کچھ بولا ہے تو چھوڑنا نہیں ہے کئی لوگوں کو زندہ جلائے جا چکا ہے کئی لوگوں کی جانیں لی جا چکی ہیں اور اب تو حال یہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں کہ کپ کون اٹھ کر آپ کا گلہ کار دے گا کپ کون اٹھ کر آپ کے اوپر الزام لگا کے آپ کو جان سے مر دے گا اس لیے کہ یہاں پر ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو جیلس ہوتے رہتے ہیں جو جلتے ہیں حسد کرتے ہیں اپنے آپ سے کام نہیں ہوتا دوسرا کام کر رہا تو اس پر اٹیک شروع کر دیتے ہیں کیونکہ خود جو ہے وہ نکمے نکھٹو ہوتے ہیں ان سے خود سے کام ہوتا نہیں ہے تو وہ اسی طریقے سے یہاں پر ایک محول بنایا جا رہا ہے بار بار لوگوں کو ڈرائے دھمکایا جا رہا ہے ایسے میں ذاکر نائک جیسے لوگوں کے بجائے کیا ہی اچھا ہوتا کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ کسی ایسے کو انوائٹ کرتی جو ایڈیوکیشن فیلڈ میں آگے ہوتے ہیں چاہے کوئی ایڈیوکیشن کا اگر آپ کو نہیں ہے کہ آپ نے نہیں کرنی ٹھیک آپ نے اگر اپنی ایکانومی ایسے ہی رکھنی ہے ورنہ کسی ایکانومیس کو بلائے جا سکتا تھا کسی کلائمٹ ایکسپرٹ کو بلائے جا سکتا تھا تاکہ انوائرمنٹ پہ جو ہے وہ لیکچر لیا جا سکے کہ جی ہم اپنے انوائرمنٹ کو کیسے صحیح کر سکتے ہیں وارٹر شوٹیج ہے پاکستان میں فوڈ شوٹیج ہے اس پہ کئی لوگوں سے بلا کے لیکچر لیا جا سکتا تھا میڈیا پرسنز کو بلائے جا سکتا تھا ہم اپنے میڈیا کو مزید بہتر کیسے کر سکتے کیونکہ اچھے ہونے کی گنجائش تو ہمیشہ ہوتی ہے ہم بھی ہر ویڈیو کے بعد ہر شو کے بعد ہمیں بھی ایسا لگتا ہے یہاں غلطی ہو گئی اور وہاں غلطی ہو گئی اور ایسے کر لینا چاہیے تھا کو بلا لیتے جو لوگوں کو ہساتے ہیں جو لوگوں کو چہرے پہ مسکراہت لاتے ہیں میوزک کے بارے میں بات کر لیتے تاکہ لوگ جو ہیں وہ جی سکیں لیکن ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہوتا ہوا ہمیں دکھائی نہیں دی رہا اس کے بجائے زاکر نائک جیسے لوگوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے پاکستان یہاں پہ پہلے ہی میرے کہلے لاکھوں کی تعداد میں زاکر نائک جیسے مائنسٹ کے لوگ موجود ہیں ہاں پر ایک اور زاکر نائک آئے گا اور اس کے بعد وہ ہماری تمام ہی بڑی سٹیز میں جا کر اپنے لیکچرز دیں گے جس کو ڈیفنیٹلی پاکستانی نہ صرف جا جا کے سنیں گے بلکہ واہ واہ بھی کریں گے پاکستان کو اپنے ایڈیوکیشن سسٹم کو بہت سخت ضرورت ہے کہ چینج کیا جائے بکس چینج کی جائیں بکس میں جو دوسرے ریلیجن سے ریلیٹڈ جو ٹیکس انہوں نے بھر رکھا ہے جو مٹریل بھر رکھا ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی ان کو جو ہے یا تو کلمہ پڑھا دو یا ان کو جان سے مار دو یا یہ جو ہم نے اپنے دماغوں میں سٹ کیا ہوئے ہیں کہ بس ہم سپیڈیر ہیں ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہیں لیکن یہ چیز پہلے تو چل رہی تھی لوگ جو ہیں وہ جو مائنورٹیز کے لوگ تھے ہم نے ان کو تنگ کر کے رکھا ہوا تھا ابھی تک ان کی جان عذاب میں کر کے رکھئے لیکن اب وہی چیز بڑھتے بڑھتے جیسے ہیلوری کلنٹر نے کہا تھا کہ اپنے بیک یارڈ میں آپ سام پالیں گے تو وہ آپی کو ڈسیں گے تو اب وہ سام جو ہیں وہ ہمیں ڈائریکلی ہمیں ڈسنے کے اوپر آگئے ہیں اور اب وہ یہ رائے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر الیگیشنز لگا رہا ہے اور اس کی جان جو ہے وہ جا رہی ہے لیکن یہ سلسلہ کہاں رکھے گا جن لوگوں نے انہیں بنایا بچیں گے وہ بھی نہیں ایسا نہیں ہے کہ جن لوگوں نے ان لوگوں کو سکھایا پڑھایا ہے اور باہر نکالا ہے اور لوگوں کے اوپر اٹیک کروارے ہیں اس سے پھر بچنے والا کوئی نہیں ہے پاکستان جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پہ کہہ لیجئے یا اس طرح جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے وہاں پہ سوائے تباہی کے کچھ نہیں ہے آپ دنیا کے ساتھ مل جل کر ہی رہ سکتے ہیں آپ دوسرے کو سپیس دیں گے دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے تب ہی آپ کو رسپیکٹ ملے گی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اٹھ کر دوسرے کو کچھ بھی کہیے اور اگلا جو ہے وہ آپ کو چکر کے سنے گا یا پھر یہ کہ یہ سوچ لیجئے کہ اگر آپ وہ کچھ نہیں بھی کر سکا ترہ کمزور ہوا کہ وہ نہیں کر پایا تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس کی بدعائیں یا اس کی جو تکلیف ہے وہ اوپر والا دیکھے گا اور اس کے بعد بھی آپ کو سزا مل سکتی ہے پاکستان کو اس چیز کے اوپر بہت سیریسلی سوچنا ہوگا اور ہر اس ٹیکس کو ہر اس چیز کو روکنا ہوگا جو یہ مدرسے والے سکھاتے ہیں جو نفرت سکھائی جاتی ہے جو کہا جاتا ہے ہم کسی کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے کسی کے ساتھ ہم کھانا نہیں کھا سکتے اور ہر کوئی جو ہے وہ ہم ہم ہر ایک سے سپیریا نے یہ چیز ختم کرنی ہوگی اور اگر ہم نے اسی کو کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا صدرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے ہم بلکل بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف نہیں جا رہے ہیں نہ ہی ہم کوئی ایسا کام کرنے کے موڑ میں جس سے کہ پاکستان جو ہے وہ آگے کی طرف جا سکے اس وقت تو ہماری جو حالتیں آپ دیکھی رہے ہیں کہ ایکانومی ہماری کہاں پر ہے بلکہ ہے ہی نہیں یعنی جو پیسہ ہے وہ ادھار کا ہے جو پیسہ ہے وہ یا تو لون لیاوا ہے یا پھر کہیں سے ڈونیشن اٹھایا گیا ہے کبھی کوئی کہانی سنا کر اور کبھی کوئی کہانی سنا کر اس سے ہماری جو پلٹیکل پارٹیز ہیں ان کے میمبرز کو یا ہمارے منسٹرز کو یا وہ لوگ جو پاکستان چلاتے ہیں انہیں تو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے اس لیے کہ وہ آئیں گے اپنا کچھ ٹائم کے لیے ہر وہ لکشری انجوئے کریں گے جو وہ عام زندگی میں نہیں کر سکتے کہ جی تین چار گاڑیاں آگے پیچھے چل رہی ہیں سیکیورٹی گارڈز کھڑے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جی منسٹر صاحب آگے کر کے جو ہے سلام پیش کیا جا رہا ہے اس وقت شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ امریکہ میں موجود ہیں جی ہاں امریکہ وہ پہنچ چکے ہیں اور وہاں پر وہ انوائرمنٹ پر بات کریں گے لیکن یہ بات پاکستان میں انہوں نے کبھی نہیں کی کہ پاکستان میں انوائرمنٹ یا کلائمٹ چینج جو آ رہا ہے کہ اگر کشمیر وہ لے سکتے ہیں بھارت کی طرف جو کشمیر ہے جمہو کشمیر تو میں تو کہتیوں لے بھی لیجئے بجاہ اس کے کہ آپ سالوں سے بھاشن دے رہے ہیں لیکن وہ کشمیر تو آپ لے نہیں پائیں لیکن جو کشمیر پاکستان کے پاس ہے کیا یا وہ حصہ کشمیر کا جو پاکستان کی طرف ہے کیا شہباز شریف صاحب بتا سکیں گے کہ وہاں کے لوگ پروٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں کیا شہباز شریف صاحب بتا سکیں گے کہ وہاں کے لوگ نراز کیوں ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ انٹرنیٹ سرویسز اور باقی جتنی چیزیں چلنی چاہیے چاہے وہ موبائل سرویس ہو وہ سب کچھ کیوں نہیں ہے اور یہاں پر انہوں نے ایسا کون سا کام کیا ہے جس کو دکھا کر وہ یہ کہیں گے کہ دوسری سائٹ کا کشمیر بھی ہمیں دے دو ہم اس کو بھی ایسے ہی کر دیں گے جیسے یہاں کا کشمیر ہے بات کریں گے وہ فلسطین کی بلکل فلسطین پر ہر ایک کو بات کرنی چاہیے فلسطین میں جس طرح طریقے سے لوگوں کی جانے لی جا رہے ہیں اور جس طرح سے اٹیک کیا جا رہے ہیں بلکل اس کے اوپر شہباز شریف صاحب کا بات کرنا بنتا ہے لیکن مجھے یہ بتا دیں کیا فلسطین کے لوگ جو ہیں وہ انٹرسٹڈ ہیں کہ پرائیم نیسٹر شہباز شریف صاحب ان کے بارے میں بات کریں کیا فلسطین کے لوگوں کو ذرا سا بھی ان کی شہباز شریف صاحب میں انٹرسٹ ہے یا یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی پاکستان ہمارا ساتھ دے رہا ہو تو پاکستان کا نام بھی نہیں لے رہے شہباز شریف صاحب بات تو ضرور کر رہے ہیں کہ جی فلسطین میں غلط ہو رہا ہے کشمیر میں غلط ہو رہا ہے لیکن شہباز شریف صاحب کے پی کے میں غلط ہو رہا ہے بلوچستان میں غلط ہو رہا ہے مسنگ پرسنز کا اشیو ہے کیا وہ کبھی لے کے آپ جائیں گے امریکہ اور یونیٹر نیشن میں اور کہیں بات کریں گے کہ بلوچستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے کس طرح سے وہاں کے لوگ جو ہیں وہ مسنگ پرسنز میں شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں یا آپ لوگ جو ہیں ان کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں وہاں پہ ڈاکٹر مارک بلوچ جو ہیں وہ بھی پروٹیسٹ کر رہی ہیں اور باقی لوگ بھی باہر نکلے ہیں وہاں جو کہ کنسرویٹیو ایڈیا ہے وہاں پر ہوتے ہوئے بھی فیمیلز باہر آئی ہیں اور وہ پروٹیسٹ کر نہیں ہیں اپنے پیاروں کے لیے کئی بار اسلام آباد بھی آ چکے ہیں کیا وہاں کے لیے آپ بات کریں گے کیا سندھ میں جو کچھ ہو رہا ہے اور سندھ میں لوگ جو پریشان ہیں سندھ میں ایک ڈاکٹر کو مار دیا گیا ریلیجن کے نام پہ اور پھر اس کو جلا دیا گیا اور پھر ایک ہندو کمیٹی کے ایک صاحب نے ان کو بچایا مطلب ان کی ڈیڈ باڈی کو بچایا اور اس کے بعد ان کو دفنایا گیا کیا یہ بات جس کنٹری میں ہو رہی ہو وہاں کا پرائم منسٹر جو ہے وہ جا کر یونیٹڈ نیشن میں یا امریکہ میں جا کر کیا کشمیر کشمیر اور فلسطین کہتا وہ اچھا لگے گا وہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کیاں تو لوگوں کو زندہ چلایا جا رہا ہے اب آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے سری لنکن سٹیزن کو مار دیا گیا مشال خان جو سٹوڈنٹ تھا کے پی کے یونیورسٹی کا میں وہاں پر پشاور میں ان کو مار دیا گیا اور اسی طریقے سے کئی دوسرے لوگوں کی جانے لی گئیں پاکستان میں لیکن ہمارے پرائم منسٹر کے موں سے ایک آواز نہیں نکلی ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آیا ہے کہ ڈاکٹر شان آواز جو سن کے ڈاکٹر تھے جن کو مار دیا گیا جلا دیا گیا ان کے اوپر بلاسفیمی کہہ کر اس کے اوپر بھی ہمارے پرائم منسٹر نے کوئی بات نہیں کی ہے کیا ہمارے پرائم منسٹر اس پر بات کرنا پسند کریں گے اور اس کے ساتھ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے کیا اس پر بات کریں گے یا وہ صرف وہی پرانا راگ کشمیر کشمیر کر کے واپس آ جائیں گے سالسال امن کی بات کی جائے گی جی شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہا جائے گا کہ جی پوری دنیا میں امن ہونا چاہیے لیکن آپ کیا تو ہر دوسرے دن کیا ہر روز کے ساتھ سے جو ہے ٹی ٹی پی جو ہے وہ آپ لوگوں کے یہاں پہ جنگ چل رہی ہے اور ٹی ٹی پی اٹیک پہ اٹیک کر رہی ہے اور آپ کچھ بھی کنٹرول کرنے کے قابل نہیں ہے کیا یہ بات شیباز شریف صاحب بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہیں کہ بارہ یا پندرہ یا بیس ہزار ٹی ٹی پی والے جو ہیں وہ لاکھوں کی جو ہماری فورس ہے اس سے کنٹرول کیوں نہیں ہو رہے آخر آپ کیوں بات کرنا چاہتے ہیں ٹی ٹی پی کے لوگوں سے کیوں بسانا چاہتے ہیں آپ لوگ ٹی ایل پی کے ساتھ کیوں پریس کانفرنسز کرتے ہیں یہ وہی ٹی ایل پی ہے جو لوگوں کو زندہ جلا چکی ہے اور اس کا بلکل ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے سوات میں اور کئی جگہ پہ جو ہے اس قسم کے اٹیک کیے ٹی ایل پی نے اور لوگوں کو مار ڈالا اس ٹی ایل پی کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ پریس کانفرنسز کیوں کرتی ہے کیا شہبہ شریف صاحب آپ یہ بتائیں گے امریکہ کو کہ آخر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں یہ جو آپ نے یہاں پر جہادی مائن کے لوگ بٹھا رکھے ہیں سجا رکھے ہیں جو لوگوں کی جانے لیتے ہیں لوگوں کو جینے کا حق نہیں دیتے آخر آپ ان کے اوپر کاروائی کپ کریں گے اور ابھی تک کیوں نہیں کی کیا یہ آپ یونائٹی نیشن میں جا کے بتائیں گے ذرا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے آپ کی کنٹری میں آپ کو دوسروں کو دیکھنے میں تو بہت انٹرسٹ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور وہاں پر جو ہے غلط ہو رہا ہے لیکن یہ سب کچھ کہنے کا رائٹ تو آپ کو تب ہوگا جب آپ کی اپنی کنٹری میں سب کچھ ٹھیک ہوگا تو پہلے مہربانی کر کے پاکستان میں جو لوگ رہ گئے جو ابھی تک یہاں سے بھاگ نہیں سکے نکل نہیں سکے اور یہیں بیٹھے ہوئے ہیں یہیں پہ بچارے مجبور ہیں ان کی زندگی تو پہلے بچا لیجئے اور اس کے بعد کیونکہ ازا پرائم منسٹر یہ آپ کی ڈیوٹی ہے آپ کی ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ آپ صرف پرائم منسٹر بن کے پوری دنیا کا چکر لگاتے رہتے ہیں وہ بھی ہمارے ٹیکس کے پیسے سے اپنے پیسے سے نہیں یا تو آپ یہ کہیے کہ آپ اپنی جب سے اپنے ٹکٹ اپنا خرچہ اپنا ہوتیل اور ساری ٹرائبلنگ آپ کریں گے لیکن نہیں آپ یہاں کے لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں ان کا پیسہ لے کر آپ پوری دنیا میں گھونتے ہیں اور اس کے بعد یہیں کے لوگوں کو آپ انصاف نہیں دیتے بہرحال یہاں سے ہم چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا کیا لکھئے گا تینکیو